ہے وہ جو ہم ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم تھوڑا سا لیک کی ہے بلکل اس پہ بھی میں اگری کرتا ہوں اور ڈنائی نہیں کرتا بلکل ہم اس چیز پہ تھوڑا پیچھے تھے لیکن ہم اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے جس طرح ہمارے پاس پاور ہیٹنگ ہے جس طرح شداب ہے اماد ہے فخر ہے اور سوری فخر بھی ہے اور افتخار بھی ہے اور انفرچنیٹی آزم کو ہم نے تھوڑا سا مس کیا کیونکہ وہ دیفرنٹ ٹائپ آف پلئیر ہے وہ گیم چینجر ہے وہ جب کھڑا ہوگا وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بلکل جو ہے وہ گیم کو چینج کر سکتا ہے پاور پلئی آپ نے میڈل آرڈر کا بولا ہے کہ میڈل آرڈر میں ہم تھوڑا سا لائک کر رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو نیوزی لینڈ مسلسل جو پاور پلئی تھا وہ سکسٹی پلس رنس کر رہا تھا جبکہ ہم پاور پلئی کے اندر فپٹی کی قریب قریب جا رہے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹاپ آرڈر ہے اور پاور پلئی میں رنس کم ہونا بھی پاکستان کی شکست کی وجوہات میں سے ایک ہے کم دیکھیں کم فپٹی پلس اگر سکور کریں تو میرے خیال سے گوڈ اینف ہے لیکن ہاں ہم سٹرگل کہاں کر رہے ہیں سیون سے ٹین یہ نہیں ہے کہ ہم پاور پلئی میں سٹرگل کر رہے ہیں سیون سے ٹین جو ہے وہ تھرٹی 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 پلس کر رہے ہیں ہمیں فائف شورٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فورٹی رنس کرنے چاہیے جو سیون سے ٹین ہے اس کے بعد جب آپ ٹین دس آوروں میں اگر سو پہ کھڑ رہے ہیں تو اس کے بعد جو اگلے دس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نائنٹی ہنڈر جو ہے وہ جب آپ ویکن ان ہینڈ ہوتی ہیں تو آپ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کھیلتے ہیں تو یہ تھوڑا سا جس رہا ہم نے بات کی کہ ففٹی پلس ہو رہا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ دو ویکٹیں بھی ہم تھوڑا سا لوس کر رہے ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم نے ہم نے کیا بھی ہے سکسٹی پلس بھی ایک بیچ میں کیا ہے لیکن اس میں اگر اس میں نہیں کیا اگر فورٹی فائف ففٹی پلس آلموس ہم نے کیا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ ہم نے ویکٹ لوس کی ہیں کہ وہ پیریٹ میں بھی ہم کیا کہاں لیک کر رہے ہیں کہ بیک ٹو بیک ویکٹیں جو ہے وہ ہم اس پہ تھوڑا سا سٹرگل کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے تھوڑا سا فیل کی ہے اور انڈی انڈ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا پاور جو ہے آخری پانچ آور میں اس میں ہم ایکزیگیوٹ کرتے ہیں پاور ہم نے دیکھا کہ سیریز میں روٹیشن پالیسی اپنائے گی ہے چند پلیس کو چھوڑ کے سب ہی کو آرام کرایا گیا اور کھلایا گیا تو کیا یہ روٹیشن پالیسی صرف باقی کھلاڑوں کے لیے کپتان پر نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ہمارا پی وائس کیپٹن بھی رہی ہے وائٹ پال میں یہ بیٹ کرنے کہ وائس کیپٹن آئے گا تو پھر کپتان پر لاغ ہوگی کیونکہ ابھی ورلڈ کپ سے کبل چند ویچیز ہی باقی ہیں آپ چاہ رہے تھے کہ میں بیٹھ جاؤں نہیں آپ چاہ رہے ہیں میرے خیال سے مجھے بیٹھنا چاہیے تھا چلیں نیکس ٹائم اس پر میں گوھر کروں گا کہ مجھے لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جو میں از ایک کپٹن مجھے جتنا بلکل ہم نے یہ بات کی تھی لیکن آپ کو چیزوں کو لے کے چلنا اگر میں نے اندر اگر چلنا ہے تو مجھے اندر رہنا پڑے گا یہ نہیں کہ میں بائٹ بیٹھ کے یہ چیزیں نوٹ کروں کیونکہ آگے ورلڈ کپ کے لیے جتنا ٹائم کم ہے ہم اس صاحب سے چلتے ہیں لیکن جو بیسٹ بیسٹ ہوتی ہے اس کو ہم لے کے چلتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کے اس کو بھی پورا کریں گے پھر آپ نے پھر آپ نے اس چیز کو بھی لے کے شروع ہو جانا کہ آپ بیٹھے کیوں ہیں یہاں آئینو یہ چیزیں بھی بڑی چل رہی ہیں کہ روٹیشن زیادہ کیوں کر رہے ہیں اور ہم نے اگر کرتے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں تو کسی حال میں کوئی بندہ خوش نہیں ہے سب کے لیے دعا کیا کر رہے ہیں اچھا بابر یہ بتائیں کہ اماد اور عامر کو اس سیریز کے اندر موقع ملا اور کس طرح کی پرفارمنس آپ نے ان کی ریٹ کی ہے آفری میچ اماد نے دو میچز کھیلے اس سیریز میں اور عامر کو تقریباً تین میچز ملے تو کیا کہیں گے ان کی پرفارمنس کو کیا وہ آپ ان کو آگے ورلڈ کپ سکارڈ میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جس طرح انہوں نے پرفارمنس کی سب کو باتا ہے کہ وہ جس طرح بولنگ کرتے آ رہے ہیں بیٹنگ میں سپیشلی اماد بیٹنگ میں بولنگ میں ابھی بھی دیکھیں دیکھیں اس ٹیم میں ہم نے جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کسی بھی بندہ کا نمبر سیٹ ہے آج بھی ہم نے دیکھ لیں آٹھ بولرز کو یوٹلائز کی ہے کیونکہ کنڈیشن جو ڈیمانڈ کر رہی تھی اسی صاحب سے ہم اس کو لے کے چلے ہیں موشلی اس کے بعد سکس آور کے بعد ہم نے موشلی سپینرز کو یوز کی ہے کیونکہ وہ سٹرگل کر رہے تھے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو جو ہے وہ سو در پورے آور کرواتے یا ہم نے دیکھنا پچھلے میچ میں شداب کو بولنگ نہیں کروائی اس آور اس میچ میں ہم نے دو آور شداب کو کروائی یا سامان اچھی بولنگ کی ہم نے اس کو پورے آور کروائی تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے سیچویشن کو اور جس طرح آمیر کی بولنگ تھی اس نے بھی بہت اچھی بولنگ کی اور اس آئی نو سب کو بتا ہے کہ وہ کافی ایکسپیرینس بولر ہے ہی نوز کہ کیسے بولنگ کرنی ہے بیٹ ڈے تھا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں اس پہ مجھے کوئی اس چیز پہ مجھے دو رہا ہی نہیں ہے کہ اس پہ اس کے اس کے جو ایکسپیرینس پہ کوئی میرے ڈاؤٹ ہے بلکل میں نہیں ہے اور بلکل ابھی دیکھیں بڑی چیزیں اوپن ہیں ابھی ساتھ آٹھ میچیں ابھی ورلڈ کپ ناؤنس ہونے میں بڑا ٹائم یہ بتائیے گا کہ سائم ایوب کو پانچوں میچوں میں موقع ملے آپ کے ساتھ تو ان کی کوئی کار کردگی بھی اتنی زبردست نہیں رہی تو ان فیوچر کیا وہی آپ کے ساتھ اوپننگ کریں گے یا کسی اور کو فخر زمان ہو گیا یا محمد رضوان کسی اور کو دیکھیں بلکل آپ کا ویلٹ کوشٹن ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ چیزیں آئیں گی دیکھیں ٹیلنڈ بہت ہے اس میں بلکل اس میں میرا فرم بلیب ہے جس طرح اس نے پی ایس ایل میں کھیلا ہو جس طرح جتنے بھی لیکس کھیلا ہو بہت اچھی کھیل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ گیم چینجر ہے وہ آپ کو فرس سکس آور میں آپ کو ٹوٹلی وہ دوسی ٹیم کو جو ہے وہ بیک فوڈ پر کر سکتا ہے دیکھیں وہ تھوڑا سا سٹرگلسٹ کر رہا ہے اس سے ایک اننگ جو ہے وہ مس ہے ایک اننگ لگ جائے گی انشاءاللہ مجھے اس پر پورا بلیب ہے کہ وہ وہ بیک ٹو نورمل ہو جائے جس طرح وہ نورمل کرکٹ کھیلتا ہے دیکھیں کبھی کبار آپ کو ایسے ٹیلنڈ کو تھوڑا سا مارجن دینا پڑتا ہے جہاں تک رہی اوپننگ پیر ابھی میں نے جس طرح بات کی ہے یونیون ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے دسپرس ہو جائے گی اور نیوزیلنڈ جو ہے آج رات کو اللہ ماننگ فلائی آف کر رہا ہے تینکیو مری مک